اسلام علیکم ناظرین ناظرین دل کی بیماریاں تو بہت سی ہیں لیکن ان کا تو علاج ہوتا ہی ہے لیکن جو انگزائیٹی وہ کرتی ہیں اور ٹینشن کریٹ کرتی ہیں وہ کئی دفعہ بہت زیادہ ہوتی ہے ایک دل کا مریض سٹینڈ ڈلوانے کے بعد یا بائی پاس کرانے کے بعد بھی اس پریشانی میں رہتا ہے کہ کہیں ابھی بھی دل کا مسئلہ پیچھے کچھ رہ تو نہیں گیا اور دل فوراً بند تو نہیں ہو جائے گا تو وہ بھی ایک علاج ہونے کے باوجود اس انگزائیٹی اور شک کا شکار رہنے لگتے ہیں کہ شاید دل کی بیماری پوری طرح گئی نہیں ہے اور یہ کئی حادثہ نہ پیش آ جائے سو جہاں دل کی بیماریوں کا علاج بہت ضروری ہے وہاں پہ ڈاکٹرز جو کارڈیالوجسٹ حضرات ہیں وہ مریضوں کی سائیکو تیرپی بھی بہت اچھے سے اگر کریں تو ان کو یہ یقین رہتا ہے کہ ان کی بیماری کا اچھا علاج ہو رہا ہے اور ان کو فالو اپس میں آپ بقائدگی سے اپنے ڈاکٹر مالج کو دکھاتے رہیں تو آپ کے سارے پیرامیٹرز صحیح رہتے ہیں اور آپ ایک اچھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں ناظرین آج ہم اسی سلسلے میں آپ سے بات چیت کریں گے اگر آپ کو کوئی بھی دل کا مسئلہ ہے اور آپ لائیو کال کر کر پروگرام میں اپنا مسئلہ شیئر کریں گے تو ہم اس بیماری کے سلسلے میں آپ کو جو بہترین گائیڈنس ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے پروگرام کے آغاز میں میں ہمارے گیسٹ کو انٹریڈیوز کرانا چاہوں گا ہمارے گیسٹ پاکستان کے نامور کارڈیالوجسٹ ہیں آپ ملک میں مختلف انسٹیٹیوٹس کو ہیڈ کر چکے ہیں آپ اگزیکٹیو ڈائریکٹر رہ چکے ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے آپ آمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اے فائی سی راولپنڈی کے کمانڈنڈ بھی رہ چکے ہیں آپ پرسنل فیزیشن ٹو پریزیڈنٹ اینڈ پرائیم منسٹر آف پاکستان کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں اس وقت آپ اسلام آباد میں میڈی کے کارڈک سینٹر چکسزاد میں ایک دل کے ادارے کو کسربراہ ہیں اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں میں انٹریڈیوز کرانا چاہوں گا میجر جنرل ریٹائیڈ ازر محمود کیانی حلال انتیاز ملٹری اسلام علیکم سر جی والیک سر ویلکم ٹو دے شو سر پروگرام میں جیسے میں نے غاز میں بولا اور شاید ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلی ایک کال بھی ہمیں ریسیب ہوئی اور میں آپ کو بتاتا ہوں شروع صاحب تھے انہوں نے بتایا دو سال پہلے انجیوگرافی ہوئی ہے اور تیس سال ان کی عمر ہے اور انجیوگرافی نارمل تھی لیکن وہ انہوں نے کہا کیا جی یہ دو سال بعد دوبارہ نالیاں تو نہیں بند ہو جاتی تو اسی سے غاز کرنا چاہوں گا کہ ان کو کچھ گائیڈنس ان کو بھی دے دیں اور ویسے بھی دل کے مریضوں کو کس طرح کے فالو اپس و چیک اپس کراتے رہنا چاہیے تاکہ ان کی ریپورٹس کو نارمل رکھا جا سکے اور وہ ایک صحتمند زندگی گزار سکے جی آج یہ بہت ضروری سوال ہے کیونکہ ہماری جو اوپیری میں مریض زیادہ تر آتے ہیں ان میں زیادہ تر جو مجورٹی ہے ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جنہیں تھوڑا سا ایک تفاق کوئی شک ڈال دے یا انہیں خود شک پڑ جائے کہ انہیں دل کی تکلیف ہے اور ہم ان کے سارے ٹیسٹ کروا لیں اور ٹیسٹ سارے نعمل آ جائیں اور اس میں سے جو آخری جو ٹیسٹ ہے جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ سو فیصد کچھ نہیں ہے اور انجیوگرافی جو ٹیسٹ ہے والد سٹینڈر ٹیسٹ ہے اور جس پہ میں کہتا ہوں کہ اتفاق ہم قسم اٹھا سکتے ہیں جی کہ نہیں آپ کی نالیاں صاف ہے کچھ فکر کرنے والی بات جو ہمیں نظر آتا ہے وہ آخری ٹیسٹ ہے جس میں ہم بتا سکتے ہیں مریض کو تو اس کے باوجود مریض کے ذہن میں سے یہ چیز نہیں نکلتی کہ اسے نالون نالیوں کے باوجود ہارڈ اٹیک ہو سکتا ہے اور وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے اسے ہم جو اسطلاح میں کہتے ہیں کارڈک نیروسز ہو جاتا ہے اور اسے سیکالوجسٹ کو یا سیکیٹریسٹ کو دکھانا پڑتا ہے اور کئی دفعہ آپ کی ساری یقین دہانیوں کے باوجود ری ایشورنس کے باوجود اسے یقین نہیں آتا تو اسے در خوف ہمیشنز ذہن میں رہتا ہے کہ مجھے کسی وقت بھی ہارڈ اٹیک ہو یہ ایک ایسا ڈیلمہ ہے جس میں سے آئی تک ان کو پھر سائیکو تھرپی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں سیکالوجسٹ کی بھی ضرورت کلینکل سیکالوجسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے پھر سیکیٹریسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس میں سے آئی تک پیپ ٹاک زیادہ ضرورت ہوتا ہے دوائیوں کی کم ضرورت ہوتی ہے سنے سے بتانا جی کہ ہم نے وہ ٹیسٹ کر لی اور انشاءاللہ آگے جا کے نیر فیچر میں آپ کو کوئی زیادہ نالیاں میں بیواری آنے کا امکان نہیں ہے تو اس لیے آپ ریلیش کریں اور آپ کی جو روز مرہ کے معاملات آئے اس میں مشہول ہو جائیں اور اپنے کام کائج کرتے رہیں اس میں مصروف رہیں اور کہیں کہیں اگر آپ کو اس طرح کا نیگٹیو خیال آتا ہے یا آتا ہے سسلا تو آپ ایکسرسائز شروع کریں اور دین کوشش یہ کریں کہ جی کہ آپ زیادہ مصروف رہیں اور تاکہ آپ کا اس طرح دھیان نہ جائے تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کئی دفعہ میں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں جی کہ آپ کو ہاں بیماری تو ہے جو کہ بہت ہی معمولی مائنر ہوتی ہے نہ ہونے کے برابر جسے ہم نیر نومل کہتے ہیں جی کہ وہ نومل ہے اس کو اگر آپ تھوڑی سی انڈیکیشن دے دیں کہ جی کہ آپ کو ہلکی سی بیماری ہے اور وہ کہیں جی بیماری کیا انہیں کہیں جی بلاکج ہے تھوڑی سی بلاکج ہے کتنی بلاکج ہے جی فائیو یا ٹین پرسنٹ بلاکج ہے جس کا مطلب کوئی بات نہیں تھوڑی سی رفننگ ہے تو وہ مریض اس فائیو ٹین پرسنٹ بلاکج کو ذہن میں ریجسٹر کر لیتا ہے اور پھر اس سے اسے جان نہیں چھوٹتی اور وہ اس بلاکج کے لفظ کو ذہن میں ڈال کے جگہ جگہ ہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جب تک اس کی تسلی نہ ہوئی بلکہ تسلی اس کی ہوتی نہیں ہے ہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ہر سپیشلس کے پاس جاتا ہے یہ لوگ ہیں جن کو پھر فائنلی جب آپ نے ہر چیز رول آؤٹ کر لی ہو تو پھر ان کو سائیکالوجس کی یا سیکائٹریس کی رول تو ہوتی ہے جب آپ نے دیزیز کو رول آؤٹ کر لیا ہو لیکن پھر وہ آپ کی بات ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیماری ہوتی ہے اور ان کی بیماری کو علاج کرتے ہیں اور بیماری ٹھیک بھی ہو جاتی ہے ان کو سٹینڈ ڈال دیتے ہیں زیادہ بیماری نہیں ہوتی یا بائی پاس کی ضرورت نہیں ہوتی دوائیوں سے اس کو جو مینج کرتے ہیں اور وہ اس سمٹومیٹک یا ہمیں کوئی علامات یا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور روزانہ کے کام کائچ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ وہ پورا دن بیٹھ کے اپنا درڈ ڈونٹے رہتے ہیں کہ کہاں سے نکلے گا اور کدھر جائے گا اور پھر میں جاکہ بتاؤں گا جن میں مجھے تو یہ ایشو ہے ان لوگوں کو بھی ہینل کرنا بہت مشکل بات ہے ری ایشورنس بڑی بات ہے اس لیے آئی تینک جب بھی آپ مریض کے ساتھ کمیونکیٹ کریں تو اپنے جو الفاظ جو آپ مریض کو سامنے جو بولیں گے ان کو پہلے آئی تینک وے کرنا چاہیے کہ میرے الفاظ کا مریض کے جو ذہنی حالت پہ کیا اثر ہوگا اور کیا وہ اس کو نیگٹیو لے گا یا پکڑ کے ساتھ باندھ لے گا اور پھر اس سے وہ جان نہیں اس کی چھوٹے گی اور وہ ایک قسم کا ایک سائیکک پیشن بن جائے گا تو ڈاکٹرز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کہیں پہ اس کو بڑا فرم ہونا پڑتا ہے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ اگر ہے تو اس سے فکر کرنے کی بات ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹیسک بھی نہیں کروا ہے وہ اتنی بیماری کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں روزانہ کے کام کر رہے ہیں ہر طرح کے مشکت والے کام کر رہے ہیں ذہنی مشکت والے جسمانی مشکت والے کام کر رہے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا اور فسکہ نہ ہو تو آپ بھی ایسے ہی کریں اور آپ تو ان سے زیادہ بہتر ہیں کیونکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ بیماری ہے اور تھوڑی ہے اور دوائیاں بھی کھا رہے ہیں اور آپ پروٹیکٹیڈ ہیں دوائیوں کی وجہ سے تو آپ کے لیے وہ بہت ہی فائدہ ہیں تو یہ چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ایک لگ کلاس ہے پیشنس کی ہمارے دل والے مریضوں کے لگ کلاس ہے جن کی ایک لگ اوپیڈی ہونی چاہیے اور لگ ان کے ڈاکٹر ہونے چاہیے اور میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمارے جو سپیشلی جو کارڈک ہسپٹلز ہیں اس میں ایک سائیکالوجس ضرور بیٹھا ہونا چاہیے جس کو آپ ہینڈوور کر دیں اس طرح کے جو مریض ہے جب آپ سے وہ سیٹسپائیڈ نہ ہو اور ان کے ذہن میں یہ چیز چلی جائے اور نہ نکل رہی ہو تو پھر وہ ان کو سائیکو تیرپی کے لیے ان کے پاس دے رہے چاہیے سر دیکھا جیسے ڈاکٹرز جنرلی جنرلائز کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی کہ دل کی بیماری ہے خالی یہ ایک لائن بول دینا جی آپ کو تو دل کی بیماری ہے اگلے بندے کے لیے یہ ایک بم شل بلکل سر اور اس کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ کس نے بم پھوڑ دیا اور اس کی ساری عمر جو ہے وہ شیٹر ہو گئی اور وہ بیماری 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 دل کی بیماری ہے اس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ اسے برداشت کر لیتے ہیں کچھ مریض نہیں برداشت کر لیتے ہیں کہ ٹانگو میں سے جان نکل جاتی ہے جب انہیں پتا چلتا ہے جی آپ کو دل کی بیماری ہے اور اس کو پورا اپنا کیریئر اپنی فیملی کا خیال میں آتا ہے کہ میرے بچے ہیں بڑے کیسے ہوں گے پھر وہ اپنے پاؤں پر کیسے کھڑے ہوں گے کیا میں اس سے تک زندہ رہوں گا کہ نہیں اور کیا مجھے کوئی اتنی بیماری ہے کہ میں زندہ رہ سکوں گا اور اپنے بچوں کو لک آفٹر کر سکوں گا کہ نہیں وہ جو چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے جب بھی اسے کہیں دل کی بیماری اگر کیا بھی دے ہیں لیکن اتنی تھوڑی ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی سرورت نہیں آپ نعمل زندی اور نعمل اپنا کام قائد کر سکتے ہیں ہم سرے کالر ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی بھال اکرم شامل جی کالر کہاں سے بول رہے ہیں محمد اکرم جی ایریپورٹ سے جی اکرم صاحب سوال کیجئے گا جب میں ایف ایسی جو کرای ایریپورٹ خون بلائٹ ٹیسٹ کرایا جو دل صاحب کل ایریپورٹ نہیں ہے جی جو دل صاحب آکھا پرانی ہو گئی تسی نمی بڑھو تھن دمیں ایک اوڑ رہی ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ بھی کرا ہے دل صاحب آکھا پسندی دل صاحب آکھا پسندی جی جی ٹیلی ویان کی آواز بند کریں کائنٹلی ازر فون پہ بات ٹیلی آواز بند کریں جی 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 کیا بولا انہ نے دل صاحب نے بولا آپ کی جو گراسیاں ایک سولہ ہی ہے افتار آگی ٹھیک ہے دل صاحب آکھا یہ رہا کیوں ہی جو کار نمی جو گرافی پر آکھے نو اے فیسی ہی چھو ٹھیک ہے صحیح ہے وہ پھر میں آکھے دل صاحب پھر میں آکھے دل صاحب آکھا تو اسی چک سے زیادہ آ جاؤتے جی جی تو ساں ٹیم دینے تو اس چک سے زیادہ آجو تو ساں نے گرافی میں کر دے جی 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 وہ پھر ہے ریپور آگے میں آکھے نہیں تو کہ اس کے بعد پھر میں آپ کی کوئی دمارہ ہو گیا نہ آ سکا صحیح ہے ٹھیک ہے ان جو گرافی جو میری ہوئی اب دو ترے دفعہ ہوئی جی جی ٹھیک ہے ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اکرم صاحب رائٹ سائید چھاتی کے دردوں لے ٹھیک ہے عمر کتنی ہے آپ کی عمر پچ پن سال ہے پچ پن سال ہے اور دل آپ کے کتنا پرسنٹ کام کر رہے ایکو کے اوپر یہ رہی جی تو درخشا ہی دیکھا مات کوئی دیکھا نہیں پتا ٹھیک ہے اب چلتے ہوئے آپ کچھ ہاتھی میں درد باؤ آتے آہ کبھی کبھی دوائیاں کون سی استعمال کر رہے ہیں دوائیاں اے فیسی چوہاں ہیں نہیں جب وہ چار پانچ دوائیاں کھاتے ہیں دل کی جو ہوتی ہیں لوپرین اور باقی دوائیاں جی جی پہلے سٹینڈ تو نہیں پڑا ہوا نہیں سٹینڈ نہیں پڑا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا پروگرام سنتے رہی ہے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں ہم سیری اکرم صاحب تھے ہریپور سے کال کی ان کی 2019 میں لاسٹ انجو ہوئی تھی سکسٹین میں اور ان کی پچ پن سال عمر ہے اور انجو کن کو مشورہ ملا ہوئی سر جی جی ای تنک اتنک دو ہزار سولہ میں ان کی انجو گرافی تو اس وقت نے مشورہ دیا گیا تھا کہ یا تو بائی پاس کروا لے یا سٹینڈ ڈالوا لے اور انہیں نہیں کروای اس وقت اور انہوں نے اپنی دوائیاں جاری رکھی تو اب ان کو ابھی دوبارہ تکلیف ہو گئی ہے دوائیوں کے باوجود اور یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اب کیا کریں اب دو ہزار سولہ کی جو انجو گرافی ہے ہم نے جو فیصلہ آگے کرنا ہے وہ نئی انجو گرافی پہ کرنا ہے اور وہ جو انجو گرافی کئی دفتہ تین چھ مینے بھی لیٹ ہو جائے کہ پھر ہم زیادہ کرتے ہیں جو دوبارہ انجو گرافی کرتے ہیں کیونکہ بیماری پھر آگے بڑھ جاتی ہے جہاں پہ اگر سجری کرنی ہے اور اسے بائی پاس لگانا ہے تو اسے نہیں پتا کہ بیماری آگے چلی گئے وہاں پہ بائی پاس لگا سکتے ہیں ہم نہیں لگا سکتے ہیں تو جو آخری انجو گرافی ہے تازہ انجو گرافی ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے سرجن کے لیے بھی اور جو سٹینڈ ڈالتا ہے اس کے لیے بھی تاکہ اسے پتا اسٹینڈ کھانکا پہ ڈالنا ہے تو ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی پرسیجر پہلے تو نہیں کروایا اور اب نہ سٹینڈ ڈالوایا نہ انہوں نے بائی پاس کروایا اور اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب دوبارہ دردوں کے کیا پرو تو اب جو بھی آگے پرسیجر کناب لگتا ہے کہ ان کی دوائیوں نے بھی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب دوائیوں کے بس بس کی بھی بات نہیں رہی تو ان کو دوبارہ انڈیوگرافی کی ضرورت ہے تاکہ پتا چلے کہ کیا ان کے سٹینڈ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے ہیں یا بائی پاس ہونا ہے یا کیا بائی پاس بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتے ہیں انہوں نے دوائیاں ہی جاری رکھنی ہیں تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ جو دوائیاں ہیں یہ تو یہ باقائدگی سے لیتے رہیں اور ایک تازہ جو ہے اپنی انڈیوگرافی کروالے تاکہ اس سے پتا چلے جی کے بیماری کتنی ہے اور ہم نے ان کو آگے سے کون سا علاج تجویز کرنا ہے سر یہ اسی طرح یہ ہے جیسے انڈیوگرافی جو بائی پاس کے مریضی حیث کارٹ پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دوباری کافی دیر آتی ہے تو جب سرجن دوبارہ سرجری کی جب بہامی بھر لیتا ہے تو وہ ایک دوبارہ انڈیو کرا لیتا ہے اس میں ہوتا ہے یہ نا کہ آج کل آپ دیکھیں کہ رش اتنا زیادہ ہے اور سپیشلی گورنمنٹ ہسپلٹ میں رش اتنا ہے ہیلتھ کارڈ کا رش اتنا زیادہ ہو گیا کہ سال سے دو سال کی لمبی انتظار ہو گیا کیونکہ بن گیا کتار لگ گئی ہے اور اس کتار میں آپ کی باری دو سال کے بعد آتی ہے یا سال کے بعد آتی ہے اتنے مریض ہو گئے جنہوں نے بائی پاس کروانا ہے تو وہ پھر جب پرانی تین یا چھے منی سے پرانی انجیوگرافی ہوتی ہے تو سرجنت جاتا ہے کہ ایک تازی انجیوگرافی ہو تاکہ وہ پتا چلے اور اس کی اوپر وہ فیصلہ کرے کہ اس میں وہی اسی جگہ پہ بائی پاس لگانا ہے جہاں فیصلہ ہوا تھا یا نئی جگہ پہ لگانا ہے تو اس لیے تازی جو انجیوگرافی جب وہ کہتے ہیں تو وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کروا لینی چاہیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام میں لوڑا آپ کا بات سے بول رہی ہوں اپنا نام بتائیے گا نسیم میرا نام نہیں سوال کیجئے گا میں دلہ نہیں مریضہ میں دلہ نہیں مریضہ تین سال ہو گئی ماتکات کے آنے تو اب میں سیریا سے اوپر ہوتی ہوں سفتہ چڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے پریز بہت زیادہ کی ہے تو اب مجھ سے پریز کچھ پرانچہ کھا لے کچھ پرانچہ کھا لے ٹھیک ہے اب وہ جو بیٹری پڑھ گئی ہے بیٹری کو سٹارٹ کہتے ہیں مجھے کیا کہتے ہیں تو وہ آئی سے تقریبا تین سال پہلے پڑی ہے ٹھیک تین سال پہلے آپ کو سٹنٹ پڑھے تھے لیور ہے بہت 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 کھاتی ہوں ایسی دیکھ کھاتی ہوں ایسی دیکھ کھاتی ہوں جی اور اور میں کچھ دیکھ کھاتی ہوں کسور آپ نے بتایا آپ کو تین سال پہلے سٹنٹ پڑھے تھے جی اور آپ خون پتلا کرنے والی کون سی گولی کھا رہی ہیں لوپرین کھا رہی ہیں یا کون سی گولی کھا رہی ہیں آہا لوپرین اور وہ بھی کھا رہی ہوں پی جی سی گولی ہے اور لوپرین جی جی ٹھیک ہے تو آپ نے سٹنٹ پڑھنے کے بعد کبھی دل کے سپیشلسٹ کو دوبارہ چیک اپ کرائے پچھلے دو تین مہینوں میں ہم نے ٹھیک ہو گیا اور ابھی آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا ہے ہاں مجھے بکھلا یہ ہوتا میری کھولی سائیڈ پہ دابت ہوتا ہے جی آخری دفعہ جب ڈاکٹر صاحب کو آپ نے چیک کر رہا ہے تو انہوں نے کیا بتایا تھا یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا یہ دوائیاں کھو تو ٹھیک ہو جاؤں انہوں نے کیا کوئی آپ کے ٹیسٹ کیے تھے دل کا ایک کو ٹیسٹ اور کوئی اور ٹیسٹ بھی کیا تھا ہاں ایک کو بھی کیا تھا نہیں وہ ٹھیک تھا اور کیا مشین پر چلایا بھی تھا آجھا ٹھیک آجھا مشین پر چلایا بھی تھا نہیں وہ ٹھیک آیا تھا آپ نے اچھا چللیا تھا سات اٹھ منٹ جی سات اٹھ منٹ چڑی تھی ٹھیک ہو گیا وہ رپورٹ ٹھیک آئی تھی��는 اس کی رپورٹ صحیح ہے بس کہہ رہے تھے صحیح ہے آپ مجھے سانگ کر جاتی ہے کیا نہ کہا وہ درد ہوتا ہے میری خوبی سائٹ پر کتنا چلنے کے بعد ابھی آپ کو چھاتی میں درد ہوتی ہے بس ایک میل یا دک میل دو میل کروں تو بس درد ہو جاتا ہے کیا وہ درد بازو اور جبرے میں بھی جاتا ہے ہاں جبرے میں بھی جاتا ہے درد آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر پچپن سال ہے پچپن سال بہت شکریہ کال کرنے کا پروگرام سنتے رہی ہے آپ کا سوال کا جواب لیتے ہیں سر یہ کال تھی انہوں نے بتایا ان کو تین سال پہلے سٹینٹ پڑا اور ابھی چیک اپ کراتی ہیں لیکن ان کو لیفٹ بازو میں اور سینے میں درد ہوتا ہے سانس بھی پھولتی ہے دوائیاں جو ان کی سمجھ ہمیں آئیں لوپرن اور زیو اور ایزی ڈے اور زیفنال شاید استعمال کر رہی ہیں اس بارے میں مشورہ لے انہیں چاہیے کہ اپنے جو انہیں چلنے سے سینے میں درد ہوتا ہے جس طرح دل کا درد جس سے ہم ان جائے نہ کہتے ہیں یہ وہ والا لگتا ہے تو ان کو نسخے کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے کچھ اور دوائیاں کوئی نائٹریٹس وغیرہ ساتھ شروع ہو جائیں ایک جو یہ زیور بھی کھا رہی ہیں اور ایزی ڈے بھی کھا رہی ہیں دونوں ایک ہی چیز ہے ان میں سے ایک گھولی یہ کھائیں زیفنال جو ہے وہ بے شک لے لیں لاپرن لے لیں زیور یا لے لیں یا ایزی ڈے دونوں میں سے ایک لے لیں اور ساتھ ہی کوئی نہ کوئی یا کارڈنٹ ہے یا سسٹیک ہے یا نائٹرومیٹ ہے اس طرح کی گھولی ہو لیکن ڈاکسہ وہ تجویز کریں گے پھر لیں اگر جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ بھی اپنے کروائے ہیں ایک کو بھی کروائے ہیں ایٹیٹی بھی کروائے ہیں کہ یہ انجیوگرافی کروائے ہیں لیکن میرا خیال ہے ان کا نسخہ جا تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے انہیں چاہیے کہ ڈاکسہ کے پاس جائیں انہیں کہیں جی کہ مجھے درد ہوتا ہے اور اس درد کے لیے مجھے کوئی دوائیس نسخے میں لکھتے ہیں اور امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ انہیں رام آئے گا اب دو میل چلتی ہیں اور دو میل ان کی حمد ہے زبردست قسم کی دو میل اگر چل کے کہ یہ فسٹس فٹ رہتی ہیں اور اس کے بعد جا کے درد ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے اپنے نارمل کام کائش کریں اور چلیں اور اپنے بزار کے والے کام ہے سعودہ صلف لانے والے کام ہے وہ کر لیں کہیں رات کو اگر سوئے ہوئے کھانا کھانے کے بعد درد ہو نہاتے ہوئے درد ہو اوچھا بولیں غصے سے بولیں درد ہو تو پھر ان کو نسخہ جو ہے وہ ٹھیک کروانے کی ضرورت ہے کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ وہ ڈاکٹر رافے جو کہہ رہے ہیں انہیں یہ دوبارہ دکھا لیں انہوں سے ایک دفعہ دوبارہ نسخہ اپنا تجویز کروا لیں سر ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم کون اور کہاں سے بول رہے ہیں ابھی میں سنبات سے بول رہا ہوں نام بتائیے گا محمد نواز محمد نواز صاحب سوال کیجئے گا میرا بسا جائے کہ میں دس قدم چلتا ہوں میرا بسا جاتی ہے میرا بسا جاتا ہے آپ کو یہ میری کافی شردیوں میں زیادہ ہوتی ہے گرمی میں کم ہوتی ہے کیا آپ کو دمے کی شکایت تو نہیں ہے دمے کی شرک ہے سانس میں سیٹی بھی بچتی ہے آپ سیٹی بچتی ہے آپ کو زیادہ لگتی ہے آپ نے کبھی پمپ کا انہیلر کا استعمال تو نہیں کیا یہ انہیلر استعمال کرتا ہوں میں تب تھوڑا فرق پڑتا ہے کتنے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں یہ کافی ٹائم میں ہو گیا تقریباً دس پندہ سالو آپ کوئی اور دوائی بھی استعمال کرتے ہیں انہیلر کے علاوہ انہیلر کے علاوہ کبھی کبھی نہیں کرتا ہوں یہ لوپلیٹ پلس اور لپیٹور یعنی پاکستان جو شرنام ہے لپیریکس لوپلیٹ پلس اور دروائی میں درد کے لیے لیتا رہا لوپلیٹ پلس اور لپیریکس آپ کو کسی ٹیسٹ کے بعد داکٹر نے تجویز کی تھی یہ داکٹر نے تجویز کی تھی لوپلیٹ پلس جی جی کوئی ایکو ٹیسٹ بلاڈ کارڈیولوجس نے تجویز کی تھی جی ایکو ٹیسٹ تھا میں نے ابھی اس کے رپورٹ کا تجویز نہیں ٹھیک ہے وہ نارمل تھا نارمل تھا کہ آپ دوائییں کھائیں تو آپ ٹھیک رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کوئی اور کبھی انجیوگرافی بغیرہ تو نہیں انجیوگرافی میری دو تین دفع ہو جیا اچھا جی وہ ٹھیک آئی تھی اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا اس میں کوئی بلاکش تھی جی جی اس کے لیے پہلے کتب ہی ہوتی پھر بعد میں یہاں نچ سے بھی ہوئی تھی اپنے چی سے اس بلاکش کا انہوں نے کیا علاج بتایا تھا کہ دوائی سے ٹھیک ہوگا یا سٹینٹ تدویز آپ پہلے اسے کہ یہ دوائی سے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا آخری دفعہ انجیوگرافی کم کھاتا ہوں دوائی بھی زیادہ لگتا ہے تو نہیں کھاتا انجیوگرافی کب ہوئی تھی آپ کی یہ تو میرا خیال دو تین سال پہلے ہوئی تھی ٹھیک ہے اب یہ چلنے پہ آپ کچھ آتی پہ درد کا احساس تو نہیں ہوتا چلنے سے درد ہوتا ہے اور میں بہت جاتا ہوں چل نہیں سکتا ذرا انچی جگہ اپنا گھر قدم رکھوں گا تو پھر زیادہ تک نہیں ہوتی جائے ٹھیک ہے کتنا چلنے کے بعد درد ہوتا ہے ایک کلومیٹر چلنے کے بعد پانچ سو میٹر چلنے کے بعد ایک کلومیٹر سے کم چلتا ہوں تو ہو جاتا ہے ٹھنڈ میں ہوتا ہے ویسے کب موسم گرمی تو اور موسم ٹھیک ہو تو پھر مجھے اتنی پرابلم نہیں ہے لازٹ ٹیم ڈاکٹر صاحب کو کب کارڈیولجسٹ ہو کب چیک کر آیا تھا آپ نے تین سال پہلے تین سال پہلے بہت شکریہ کال کرنے کا پروگرام سنتے رہی ہے آپ کا سوال کا جواب دیتے ہیں محمد نواز صاحب سے اسلامباد سے سیمٹی ٹوئیئر عمر ہے ان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور دمے کے مریض ہیں سانس زیادہ چڑھتی ہے کبھی چیسٹ پین بھی ہوتی ہے ان جو ان کی تین سال پہلے کچھ سال پہلے ہوئی تھی جس میں کوئی دوائی سے ٹریٹمنٹ ان کو ایڈوائیس ہوئی تھی اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے جی جی آئی تنک ان کو بتا دیئے کہ ان کا سانس والا جو مسئلہ زیادہ وہ جو دمے کی انہیں تکلیف ہے اس کی وجہ سے ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو نالیوں میں بلوکج ہے وہ بتاتے ہیں کتنی زیادہ بلوکج نہیں دوائیں لکھ کے دیتی ہیں ڈاکٹر صاحب نے اور وہ کھا رہے ہیں اور ابھی زیادہ سانس پھولی شروع ہو گیا اب زیادہ نہیں چلا جاتا تو منہوں نے دکھائے ہوئے ڈاکٹر کو تین سال ہو گئے ہیں اور تین سال میں دکھائی جی تین سال میں بیماری کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ انہیں دونوں بیماری ہیں ان کو جو سانس پھولتا ہو دل کے وجہ سے پھولتا ہو یا دمے کے وجہ سے پھولتا ہو زیادہ دمے کے وجہ سے پھولتا ہے لیکن جو دل کی تکلیف ہے جس میں نالیاں بلوک ہوتی ہیں اس میں کئی دفعہ سینے میں درد ہوتا ہو کچھ کئی دفعہ درد نہیں ہوتا صرف سانس ہی پھولتا ہے انہیں چاہیے کہ آپ نے آپ کو ایک دفعہ کارڈیالوجس کو دکھا دیں اور انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ چھاتی والا جو ڈاکٹر آیا جو کہ چیس پوزیشن ہے اس کو انہوں نے لاس کب دکھایا تھا تو یہ جو ڈاکٹر کے پاس تین مہینے کے بعد دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نسخہ دیکھ اگر کوئی دوائی بدل نہیں ہے تو وہ دوائی بدلیں اگر کوئی نئی چیز کوئی آگئی ہے اور پھر کوئی دوائی بند کرنی ہے تو وہ دوائی بند کر دیں تو انہیں چاہیے کہ دونوں کو ایک دفعہ دکھائیں ایک دفعہ ہارٹ سپیشلس کو دکھا دیں اور ایک دفعہ جو ہے چھاتی والے ڈاکٹر کو دکھا دیں تاکہ انہیں نسخے میں جو دوائی ہیں ان کی کوئی ردو بدل کرنی ہے جو بدلنی ہے تو بدل دیں اور جو ٹیسٹ ہونے والے ہیں ان کے ٹیسٹ ہو جائیں اور ان کا چھاتی کا ایکسر بھی بڑا ضروری ہے کہ چھاتی کا ایکسر ہونا چاہیے اس میں پتہ چاہیے کہ ہی دھمیں ایک علاوہ کچھ اور چھاتی میں ایکسر میں کوئی اور نئی چیز تو نہیں کیا کیونکہ ان کی عمر ایسی ہے اس وقت میں کئی دفعہ چھاتی میں جو ایسے نشان آتے ہیں جو کہ کافی سیریس قسم کے ہوتی ہیں اور پھر اس کو تشخیص کرنی ہوتی ہے اس کا علاج کرنا شروع کرنا ہوتا ہے یہ انہیں چاہیے کہ دونوں ڈاکٹر کے پاس ایک دفعہ ضرور دکھائیں تاکہ ان کا نیا نسخہ اور نئے ٹیسٹ ان کے اور پتہ چلے کہ بیماری کے ان کی بڑی تو نہیں ہے اس ریکار کولر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم کون اور کان سے بول رہے ہیں اسلام جی میں ویہاڈی سے ارشل بول رہا ہوں جی جی فیصل صاحب سوال کیجئے گا ارشل بول رہا ہوں ارشل صاحب سوال کیجئے گا سر میں نے دوزار دس میں نا انجو پلاسٹک روائی تھی تری سٹنٹس میں نے دلوائے تھے تی ای سی لاہور سے ٹھیک ہے یہ کان سے کب دو سال پہلے دوزار دس میں دوزار دس میں کرائے تھے ٹھیک ہے پی ای سی لاہور سے ٹھیک ہے صحیح ہے تو کب نہ وہ مجھے ہاتھ میں میرا پھولتا ہے اور ہلکی پھول کی پین بھی ہو جاتی چیسٹ میں نا ٹھیک ہے اپنی عمر بتا دی میں پریسر پورٹی نائن ہے پورٹی نائن جی تو میں پریسر میں ٹو ٹائم یوز کرتا ہوں ہاف ہاف کر کے صبح و شام ٹھیک ہے اور لو پرین اور ایزی ری جی اور راز کو رویسٹا ٹین ایم جی ٹھیک ہے صحیح ہے تو پلیل مجھے بتا دیں اگر یہی کنٹینو رکھیں یا کنٹینو رکھیں یا کنٹینو رکھیں یہ بتائیے آپ نے لازٹ ٹیم ڈاکٹر صاحب کو کچھ چیک کر آیا تھا وہ تقریباً تین سال ہو گئے تین سال ہو گئے اور کیا آپ سگریٹ نوشی وغیرہ تو نہیں کرتے ہیں نو سار کوئی نہیں شوگر بلڈ پریشر تو نہیں ہے آپ کو شوگر نہیں ہے بلڈ پریشر میرے وانٹ ونٹی اور ایٹی دیتا ہے کیا ابھی آپ نے بولا آپ کو دوبارہ سے پین وغیرہ شروع ہوئی ہے تو کیا یہ چلنے پھرنے پہ کیا سویر پین آتی ہے زیادہ زور کے چاہتی ہیں یہ نا جب واپ وغیرہ کرتا ہوں تو میرا سانس پھولتا ہے ٹھیک ہے اور ویڈ میرا نائنٹی فائیو ہے ٹھیک ہے ہائٹ کتنی ہے سر پانچ فٹ نو انچ چیز ٹھیک ہے کتنا چل لیتے ہیں بغیر تکلیف کے تقریبا نا تھرٹی منٹ بغیر تکلیف ہے لیکن سانس پھول جاتی ہے سانس پھول جاتی ہے آپ کے دل کا پرسنٹیج کتنی ہے کو پہ کتنے پرسنٹ دل کام کر رہا ہے جو پہلے جب بھی ہوا تھا وہ لاسٹ میں نے جب چیک کروایا تھا تو وہ ایٹی فائیو تھا ٹھیک ہے وہ تھیلیم تھا نا تھیلیم اچھا ٹھیک ہے اور یہ آپ نے تین سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں جی تین سال پہلے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں اس پروگرام سنتے رہے گیا سر ارسل صاحب تھے ان کی فورٹی نائن جیرز عمر ہے تین سال انہیں نے لاسٹ چیک اپ تین سال پہلے کرایا ان کو سٹینڈ ڈلے ہوئے ہیں دوزار دس میں اور ایزی ڈیل اپرن اور مپریسر اور ویسٹا یہ استعمال کرتے ہیں یہ سانس چھ پھولنا شروع ہو گیا یا آئی ٹھیک ان کے کافی ینگے جاتے ہیں فورٹی نائن کی ایج میں دوزار دس میں یعنی آج سے بارہ سال پہلے پینتیس یا سنتیس سال کی عمر میں ان کو سٹینڈ ڈلے تھے اور اب جو ان کے سمٹمز ہیں جو انہیں تکلیف ہو رہی ہے لگتا ہے کہ دوبارہ تکلیف آ گئی ہے یا انہیں سٹینٹوں میں تکلیف آئی ہے اور سٹینٹ بند ہوئے ہیں یا پھر نئی جگہ پہ ڈیزیز آئی ہے اور تین سال ہو گئے ہیں انہوں نے کسی کو دکھائی ہی نہیں ہے اب ویہاڑی کے نزدیک جو ہے ملتان ہے ملتان دیسٹیوٹ آف کارڈیالوجی وہاں پہ دکھا دیں کارڈیالوجیس کو دکھا دیں اور یہ جو تین مہینے کے بعد دکھانے کا عمل ہوتا ہے اس میں بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی ٹیسٹ خراب تو نہیں اور ان ٹیسٹوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کوئی اور اگر بیماری آگیا تو اس کو فورن ٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے تین سال کا تو بہت زیادہ سا ہے یہ تو ینگ بندے کو اتنی لاپروائی نہیں کرنی چاہیے اور ان کے شروع میں ہی ان کو یہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا تو اب جو ہے وہ انہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں کارڈیالوجیس کے پاس اور اسپیشلی میں کہوں گا نزدیک انہیں پڑتا ہے ملتان سیوٹ آف کارڈیالوجی وہاں جائیں اپنے ایکو ایٹی ٹی بلڈ ٹیسٹ سارے کروائیں اور نسخے میں جو میں پریس ریف تل دا ٹائم یہ ابھی جاتے ہیں ادھر ملتان میں انہیں ایک گولی ہے سسٹیک اس ایس ایس ٹی ای سی سسٹیک دو شریعت چھ ملکرام یہ گولی ایک صبح و شام ان دوائیوں کے ساتھ شروع کر دیں جو پہلے دوائیاں لے رہے ہیں امید ہے کہ اس سے انہیں درد میں آرام آئے گا لیکن ان کا ڈاکٹر کو دکھانا اور اپنے ٹیسٹ کروانے جائے وہ بہت ضروری ہے امسر ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہے ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین اب پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈے کلینک پروگرام میں لائیو کال کر کے پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0519450030 ہمارے ساتھ جنرل ازر کیانی پروگرام میں شامل ہیں سر جیسے کہ آج ڈیفرنٹ کالرز نے کال کی اور یہ سٹینڈ ڈلنے کے بعد بھی کبھی انجائنا کی شکایت رہتی ہے یا ویسے بھی جو دل کے مریض ہیں ان میں ایکٹیویٹی چینج ہونے سے زیادہ ایکٹیویٹی ہو جانے سے کوئی پریشانی آ جانے سے یا چیسٹ پین کئی دفعہ بیچ میں ہو جاتی ہے تو وہ اس کی کیا امرجنسی ٹریٹمنٹ ہے کیا اس کو کوئی گولی سے یا کسی ٹریٹمنٹ سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اگر سویر پین ہو تو جی ایجنگ جب بھی کوئی دل کا مریض ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو اسے گولی لکھی جاتی ہے وہ انجیسٹ زبان کی نیچے رکھنے کے لیے امرجنسی والی گولی رکھی جاتی ہے وہ ہر نسخے کا حصہ ہوتی ہے اور وہ ہر مریض جو دل کا مریض ہے اس کے پاس گھر پہ یا اس کی جیب میں یہ گولی ضرور ہونی چاہیے کیونکہ جہاں بھی اسے کہیں باہر نکلا ہوا ہے سہینے میں درد ہوا ایک منٹ کے اندر اندر وہ ٹھیک نہ ہوا تو بیٹھ سیا جو کام ہے وہ چھوڑ دے اور بیٹھ سیا اور زبان کیچے وہ گولی رکھے یہ ہرے کے پاس یہ امرجنسی کے لیے یہ ہرے کے پاس ہونا کیا اب اگر آپ نے ایک دفعہ سٹینڈ ڈالوا لی ہے علاج کروا لی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں بیماری تو چلتی رہتی ہے صحیح تو ٹیمپریری علاج ہوتا ہے جس میں سٹینڈ ڈالتے ہیں بائپاس کرتے ہیں بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اتیاط ساری عمر کرنی پڑتی ہے پریز کرنا پڑتا ہے اور ساتھ اس کی جو دوائی ہے وہ ساری عمر کھانی پڑتی ہے اور آپ اپنے ڈاکٹر صاحب جو کارڈیالوجیسٹ نہ ہارٹ سپیشلسٹ ہے اسے ریکویسٹ کرتے ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں جی تکلیف میری کم ہو گئی ہے تو میرا جو نسخہ اس کو مختصر کر دیں تاکہ میری گولیاں کم ہو جائیں تو وہ گولیاں جو کہ میں بقائدگی سے تراغے کھاتے رہوں اور ہر تین مہنے کے بعد اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھا دیا کریں اور یہ بیماری جو ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ ساری عمر یہ دیواری چلتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے اور کہیں اگر آپ کو دوائیوں کے باوجود پین ہونا شروع ہو گیا درد ہونا شروع ہو گیا آپ روڈزانہ کے کام کاج نہیں کر سکتے آپ سودہ سلف نہیں لاسکتے آپ سیریان چڑھتے ہیں آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے آپ کھانا کھاتے ہیں تکلیف ہو جاتے ہیں اونچہ بولتے ہیں تکلیف ہو جاتی ہے کوئی وزنی چیز پاندس کلو اٹھاتے ہیں تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیماری بڑھ گئی ہے یا جو پیلسٹین ڈالیاں میں ملاقش آگئی ہے پھر اس کو انویسٹیگیٹ کروانا اور ڈاکٹر ساؤں کے پاس جانا بہت ضروری ہے کیونکہ بیماری جو جو بیماری آتے جائے آپ اس کا علاج کرتے جائے اور فٹ ہوتے چلے جائے تو آپ کئی سال آپ نے آرام سے جو ہے یوسفل قسم کے گزار سکتے ہیں جہاں پہ آپ انتظار کرتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا یا کچھ بڑی کمپلیکیشن یا بڑا کوئی مسئلہ ہو تب جاؤں گا تو پھر آپ کا دل کتنا نقصان ہو چکا تاکہ کئی دفعہ ڈاکٹر بھی آپ کی مدر نہیں کر سکتا وقت سے پہلے جب آپ کو درد ہونا شروع پہنچے کہ ڈاکٹر کے پاس تو آپ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں اور جو نقصان ہوتا ہے اس سے بچ سکتے ہیں جو سب سے بڑی جو شرط یہ ہے کہ آپ نے دوائی نہیں چھوڑنی چاہے ڈاکٹر کے پاس گئے یعنی دوائی نہیں آپ نہیں چھوڑنی اور آپ نے اپنے پریز نہیں چھوڑنی سیرے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں ساہی والیکم سے بات کر رہی ہیں جی سوال کیجئے گا جی میرے ابو پھر ہارٹ کا مسئلہ ہے جی جی سکس منت ہو گئے ہیں تو انجوگرابی بھی کر رہی ہیں انجوگرابی کو سکس منت ہو گئے ہیں جی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ چھوٹا جو سٹین ہوگا ہے وہ ڈلنا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے پھر سوچا سب دفل میں ملکے کہ ہم اس کا علاج میڈکیشن کے ساتھ ہی کریں جی جی سٹینڈ ڈلنا ہے تو پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں ڈالنا وہ چھوٹا ڈلنا تھا تو وہ صرف دو یا تیم سال کام کرے گا تو اس لیے انہوں نے نہیں ڈالا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مشبرہ کیا ہے کہ بھائیوں سے ساتھ ہی اس کو بہتر کریں ٹھیک ہو گیا صحیح ہے تو وہ دو چھے ماہ ہو گیا میں جس ہم کہا تھا انہوں نے تین موز کی اندر کہا تھا کی بھی کبھر ہو جائے گا لیکن وہ پین ویسی ہوتی ہے تھوڑا سا سلسین پین ہوتی ہے سانس سو لیتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے شوگر بھی میں نے بتایا تھا ساتھ میں شوگر ہے اور جب پین ہوتی ہے تب بھی پین آئی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوائیاں کونسی استعمال کریں دوائیاں یہ رین کارڈ ایکس ہے ساتھ میں یہ نائکروز ہے روز بین ہے جی یہ اپسی میڈیسن میں لوکھا رہے ہیں سواری بس یہ ہی ہے ٹھیک ہے تین چار گولی ہیں جی جی ٹھیک ہے شوگر کے لیے کیا استعمال کریں شوگر کنٹرول میں رہتی ہے نہیں شوگر کنٹرول میں رہتی ہے اس کے بھی انیسٹ بھی ہو کر رہے ہیں سگرٹ تو نہیں پیتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں ہنگے ٹھیک ہے اور ان کا جو ایکو ہوا تھا لاسٹ ٹائم جو دل کا الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا اس پہ دل کتنے پرسنٹ کام کر رہے ہیں یہ نہیں پتا ہے یہ نہیں پتا ٹھیک ہے لاسٹ ٹائم ڈاکٹر سب کو کب چیک کر آیا تھا یہ کتنا ٹائم ہو گئے چھے مہینے ٹھیک ہو گیا صحیح ہے کوئی جب چھاتی میں درد ہوتی ہے ان کو چلنے پہ تو کوئی اس کے لیے کوئی گولی شولی استعمال کرتے ہیں یا بز ریس جو زبان کے نیتے رکھتے ہیں بہت زیادہ پینو تیر تک بول لیتے ہیں اس سے حرام آ جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا پروگرام سنتے رہی ہے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں صحیح وال سے کال تھی اور ان کے والد صاحب تھے ان کو دل کا مسئلہ انجیوگرافی ہوئی اور ان کو کوئی چھوٹی شریعان تھی جس میں سٹینٹ شاید خطرہ زیادہ تھا میڈیسن کے اوپر رکھا گیا لیکن انجائنا ان کو بھی ہو رہا ہے اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس میں سے سب سے جو ضروری چیزہ بیٹی ہیں انہیں چاہیے کہ والد صاحب کو کہیں کہ سگرٹ پینا بند کر دیں کیونکہ آپ سگرٹ نہیں پیتے تو آپ کی بیماری جو بڑھتی چلی جاتی ہے اور دوائیوں کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے جو آپ دوائیاں کھاتے ہیں اس سے آپ کو آرام نہیں آتا جب تک یہ سگرٹ بند نہیں کرے گے ان کی بیماری کا آرام نہیں آئے کہ ان کی بیماری رکھے گی نہیں وہ بڑھتی چلی جائے گی تو گھر والوں کا یہ فرض بنتا ہے فیملی کے سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور فیملی کا چیک بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب ایک ڈاکٹر مشورہ دے دے تو اس پہ عمل کروانا دھر والوں کا کام ہوتا ہے اور تب ہی جا کے آپ کو بیماری سے آرام آتا ہے انہیں چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہیں کہ والد صاحب کے سگرٹ بند کروائیں اور جو دوائیاں دیکھیں کوئی دوائیاں بقائدگی سے لیتے ہیں اگر سگرٹ بند کرنے کے باوجود دوائیاں لینے کے باوجود انہیں سینے میں درد ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ انہیں دوائیوں کے سب سے باوجود سینے میں درد ہوتا ہے تو ان کا نسخہ کوئی اور تجویز کرے جس سے انہیں درد کا آرام ہے جب بہت زیادی دوائیاں ہمارے پاس ہمارے پاس اتنا چائش ہے دوائیوں کی چائش اتنی زیادہ ہے اور اتنی دوائیاں ہیں کہ ان سے بہت سارے مریضوں کو سینے کے درد کا آرام آ جاتا ہے بشرت ہے کہ وہ ساتھ پریز بھی کریں اور اس طرح کی جو چیز ہے سگرٹ ہے اسے بند کر دیں اگر بلڈ پیش اور شوگر اسے کنٹرول کر کے رکھیں وزن کو کم کریں اور کھانے میں جو اتیاد بتائی جائے وہ کرے تو اس پر آرام آ جاتا ہے تو کوئی ایسا انجائنا یا ایسی دل کی بیماری ہے جس میں آرام نہ ہو لیکن سب سے پہلے جو بڑا ضروری ہے کہ سگرٹ نوشی جتنے بھی دل کے مریض ہیں ان کو ترک کر دینی چاہیے کیونکہ اس سے بیماری سپیڈ کے ساتھ بڑھتی ہے اور جو ہم دوائیاں دیتے ہیں ان کا اثر نہیں ہوتا جو بائی پاس سے ہم سٹینڈ ڈالتے ہیں وہ دوبارہ بند ہو جاتے ہیں سر کچھ اسی طرح نہیں ہے کہ جو دوائیاں دیتے ہیں ان کا اثر اس طرح سے نہیں ہو سکتا جب سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں جو چیزیں دوائیوں سے چیف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ سگرٹ ریورس کر رہا ہوتا ہے سر کچھ لوگ جب ہیں ils نے کو بائی پاس تجویز ہوتے ہیں لیکن بائی پاس نہیں ہو سکتے ایک طرح سے شریعانی ان کی اچھی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ اچھے بائی پاس لگیں وہ کیا ان لوگوں کو بھی دوائیوں سے آرام آ جاتا ہے جو بلکل بلکل ایسے مریض دیکھیں بہت سارے مریض ہوتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں آپ انہیں بائی پاس کا کہتے ہیں اور وہ کسی وجہ سے جو ہے یا تو زینی تو پہ تیار نہیں ہوتے یا انہیں ڈر لگتا ہے یا پھر سمجھتے ہیں کہ جی کہ ابھی بائی پاس نہیں کروانا لیکن اپنی دوائی جاری رکھتے ہیں اور دوائی اچھے تھی کسی ہے اور جو انہیں پرہیز پتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کو آرام رہتا ہے اور انہیں ضرورت نہیں پڑتی لوگ دس پندرہ سال ایسی گزار دیتے ہیں اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے بات کی کہ ان کا نہ بائی پاس ہو سکتا ہے نہ سٹینڈ ڈال سکتا ہے نالیوں کی حالت ایسی ہے کہ پوری کی پوری نالی کھائی ہوئی ہے وہ کسی جگہ پہ کوئی جگہ نہیں جہاں پہ آپ سٹینڈ ڈالیں یا جہاں پہ آپ بائی پاس لگا سکیں اس میں پھر وہ دوائیوں سے ہی ان کا سمٹمز جو ہے بیماری تو نہیں ٹھیک ہوتی لیکن جو ان کے تکلیف ہوتی ہے سمٹمز اور علامات ہوتی ہیں جو وہ اس سے کنٹرول ہے جاتی ہے اور آپ اپنی زندگی جو ہے وہ آرام سے گزارتے رہتے ہیں اور جتنا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اتنا آپ اگزائٹ کر سکتے ہیں اتنا آپ چل سکتے ہیں اتنا بزن اٹھا سکتے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے تو فس کاس وہ اپنی جو ہے وہ سمٹمز فری جو ہے زندگی جو دار سکتے ہیں لیکن جب وہ اس میں سے کوئی پرہیس نہ کریں دیکھیں دل کا مریض جو ہے نا اسے خود پتا ہوتا ہے کہ میں کتنا چلوں گا تو مجھے درد شروع ہو جائے گا میں کتنا کھاؤں گا تو مجھے درد شروع ہو جائے گا میں کتنا وزن اٹھاؤں گا تو درد شروع جائے گا پھر کہیں ٹینشن خام کھا کے یہ غصہ کرے گا تو وہاں پہ شروع ہو جائے گا رات کی اگر نین پوری نہیں ہوگی تبدر شروع ہو جائے گا تو یہ ساری ساری چیزیں جب آپ ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ کی بہت ساری بیماری جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے اور شرطے کہ آپ اپنی دوائی بکائیں گے اس لئے اور پھر جو آپ کو بتایا جایا جایا جاتا ہے اس پر آپ عمل کریں ٹھیک ہے سرے کال شامل کرتے ہیں اسلام علیکم باریکم اسلام جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں جی میں سبا بات کر رہی ہوں رابط پرنگی سے جی سوال کیجئے گا ایکچلی میری والدہ کا مسئلہ ہے ان کو بی پی کا بہت زیادہ ایشو رہتا ہے ہم لوگ ان کی میڈیسن چینج بھی کرتے ہیں لیکن ان کی ہارٹ بیٹھ جو ہے وہ بہت زیادہ رہتی ہیں جیوں فیل ہوتا ہے جیسے ان کو جھٹکے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے کون سی دوائیاں استعمال کر رہی ہیں والدہ کی عمر بتا دیجئے والدہ کی عمر 50 کے آلموسٹ قریب ہے ٹھیک ہے کون سی دوائیاں استعمال کر رہی ہیں وہ جی جب ہم لوگ بلیٹ پیشور ان کا چیک کرواتے ہیں نا تو پھر وہ نارمل آتا ہے لیکن کیا نہ میں ہارٹ بیٹھوں ان کی بہت فاسٹ رہتی ہے ٹھیک ہے کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے کیا والدہ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے نہیں نہیں وزن ان کا ٹھیک ہے بلکل ان کو نا بچ تھوڑا لیور فیٹ ہے کیا ہے جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کو میری جی جی آ رہی ہے ٹی وی کے آواز بند کر دیں ان کو شگر یا بلیٹ پریشر تو نہیں ہے ان کو نہیں ہے لیکن بی پی ان کا ہائی رہی ہے بی پی کے لیے کوئی دوائی استعمال کرتی ہیں وہ جی وہ کرتی ہیں پہلے ان کو ایڈی دے کی ٹیبلر سکھیں پھر وہ بھی ان کو نئی سوٹ لیتے ہیں موکین میں ملین ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کو میڈیسن ایڈیسٹ ہوتے ہوتے بوڈی کے ساتھ آئی لگتی ہیں ٹھیک ہو گیا انہوں نے اپنے دل کے کوئی ٹیسٹ کروائی ہیں ایکو ٹیسٹ ای ٹی ٹی ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ جی ایکو دل کا الٹر ساؤنڈ جو ہوتا ہے اس پہ دل کتنے پرسنٹ کام کر رہے ہیں نہیں ایکو نہیں ہم نے کروائی لیکن یہ اسی بھی کروائی ہے اور کلیسٹرول ٹیسٹ اور شوگر ٹیسٹ اور کھون کا لیول ہیمو گلوبین یہ سارے ٹھیک آئے ہیں ان کے نہیں میں نے آپ کو بتایا نا ان کو لیور سائٹ ہے تھوڑا سا کلیسٹرول کا ایسی ڈیشو ہے باقی ٹیسٹ ساب نورمن ہے ان کے ٹھیک ہو گیا لاس ٹائم چیک اپ کھرائے تھا ان کا لاس ٹائم یہ دو دن پہ نے ان کو چیک اپ کروایا تھا تو بی پی ان کا کنٹرول میں رہتا ہے لیکن ان کی ہارٹ بیڈ بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے نا ایسے جیسے جھٹکے لگتے ہیں دل پہ ٹھیک ہے یہ کدھر سے چیک اپ کر آ رہے ہیں ان کو ان کو یہ کالڈیا کالڈیالوجی ہسپیٹل ہے تو وہاں سے کیا وہ دھڑکن کے لیے انہوں نے کوئی ہالٹر ٹیسٹ چوبیس گھنٹے ہارٹ ریٹ منیٹر کرنے کے لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ اور بھی کرایا تھا انہوں نے انڈیڈیال نام کی کوئی ٹیبلٹ ہے وہ دی تھی تو باقی انہوں نے کوئی نہیں ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں تو یہی میڈیسان ان کو چوت نہیں کرتے ہیں ٹھیک اگر ہمیں ڈاکٹر صاحب کو ہی رکمنٹ کر دیں میڈیسان ان کو کونسی ٹیبلٹ دی تھی انہوں نے انڈیڈیال 10 ملکرام 10 ملکرام انڈرول انڈرول کے نام سے ٹیبلٹ دی تھی ان کو دمہ تو نہیں ہے نہیں نہیں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے باقی ان کو اس کے لیے ایم لو دی ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا پروگرام سنتے رہی ہے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں اسے سباتھی راولپنڈی سے کال کے ان کی والدہیں ان کو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے بلڈ پریشر بھی کبھی کبھی ہائے ہو جاتا ہے ایم لوڈ ان کو تجویز ہوئی ہے اور یہ وہ استعمال کر رہی ہیں اس بارے میں وہ گائیڈنس جاتا ہے ہاں اس میں ہے تھے کہ ہم اس پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو کوئی نا کوئی دوائی تجویز کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو جب دیکھا ہو یا اس کی اسی جی دیکھی ہو یا نبض دیکھی ہو تو آپ کو پتا چلے کہ واقعی ان کی نبض دیل ہے کہ نہیں ہے کہیں نبض ان کی سلو تو نہیں ہے اور اس میں آپ پیسی دوائی دے دیں جس میں نبض سلو کرنے والی ہو تو اور سلو ہو جاتا ہے ہوتا ہی تو یہ ایک خطرناک چیز ہوتی ہے جب آپ کو مریض کو چیک کیے بغیر آپ جو ہے ہاں آرڈی یہ لے رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی ٹھیک اس کی ڈوز بڑھا دیں لیکن پھر بھی اگر ای تینک میرا انہیں مشورہ ہے کہ یہ ایک دور ڈاک شاپ کو دکھائیں اور دیکھیں ان کی نبض کتنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک گولی ہوتی ہے جسے ہم کونکر کہتے ہیں سی او این سی او آر کونکر دو اشاریہ پانگ لیکن ہم بہت تھوڑی خوراک ہیں وہ ایک گولی روزانہ صبح ناشتے کے بعد لے دیں اور ایملو کارڈ کے ساتھ یہ ساتھ لیں گے کیونکہ وہ جو گولی ہے وہ دل کی درکن تیز کرتی ہے یہ اس کو کنٹرول کرتی ہے ان دونوں کا کمبینیشن وہ ٹھیک رہتا ہے بلڈ پیشن بھی کنٹرول رہتا ہے دل کی درکن بھی کنٹرول رہتی ہے تو یہ گولی کونکر 2.5 میلی گرام ایک سو بناشتے کے بعد دے دیں اس سے ٹھیک ہو جائے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دفعہ ڈاک شاپ کو دکھانے کی ضرورت ہے سر ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو آجیب علیکم اسلام کون اور کہاں سے بول رہے ہیں جی میں تلہ صحیح بول رہی ہیں رہار سے جی سوال کیجئے گا جی جی میرا سوال ہے کہ ہم لوگ دو سیسٹرز ہیں تو دونوں بیس بائیس سال سے ہم لوگ کھا رہے ہیں میڈیسن بی پی کی ٹھیک ہے اور شام میں کون کو لیتے ہیں 2.5 اور صبح میں ایک سٹور 5 بٹا 1 سکس کی ٹھیک ہے ہاں جی اور ویٹ ہمارا وہ کافی کام ہے ہاں جی ٹھیک ہے تو ابھی مسئلہ کیا ہوتا ہے کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے یا آج سے آپ نے اچھا بلڈ پریشر اپنا کنٹرول کیا ہوئے جی کنٹرول تو ہے اتنی ٹھیک ہے لیکن کافی دیر ہی ہوئی یہ بیس بائیس سال سے ہی کھا رہے ہیں پہلے ایزی ڈے پھر ایک سٹور 5 بٹا 1 سکس کی آپ لے رہے ہیں پہلے ٹین بٹا 1 سکس کی بھی لیتے تھے ٹھیک ہے ایج کتنی ہے جی میری تو سکسی ویڈز ہے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی ہے نہیں ایسا جی کوئی پرابلم تو نہیں ہے لیکن کمزور ہے کافی نا ٹھیک ہے آپ نے کیونکہ دوائیاں استعمال کر رہی ہیں کوئی بلڈ ٹیسٹ بھی ریسنٹلی کروائے ہیں پچھلے دو تیم میں ہی نو میں جی جی سیچ پر نہیں تو کروائے ہیں کیا کرایا تھا جی جی سی بی سی پورا کروائے ہیں بلڈ کا شگر کا کلیسٹرول کا نہیں نہیں شگر کا نہیں ہے اور کلیسٹرول کا بھی نہیں ٹھیک ہے گردوں کا ٹیسٹ رینل فنکشن ٹیسٹ سیرم لیکٹرولائٹ ایکو بھی کروائے تھا دل کا الٹرساؤنڈ بھی کبھی کروائے ہیں نہیں وہ نہیں کروائے کبھی نا ایکو نہیں کروائے ٹھیک ہے واک کرتی ہے کے نہیں واک بس اتنی نہیں سردیاں زیادہ ہوں تو بہت کامی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کبھی میری ہی ہو جاتی ہے ہارٹویٹ تیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہارٹویٹ تیز ہوتی ہے اس کے ساتھ چیش پین تو نہیں آتی چکر تو نہیں آتے نہیں نہیں سانس تو نہیں پھلتی ہے وہ تھوڑا کوئی ایک دو مرتبہ سیڑیاں اوپر نیچے کرنے ہیں ویسے تو نیچے ہی ہوتی ہیں لیکن کبھی اوپر چڑھنا ہو تو پھر ہلکا سا پھولتا ہوتا ہے ٹھیک ہے وزن زیادہ تو نہیں ہے بہت شکریہ کال کرنے کا پروگرام سنتے رہی آپ کا سوال کا جواب لیتے ہیں ستالت ہی لاہور سے تھی انہوں نے سکسٹی ایئرز اپنی عمر بتائی بلڈ پریشر کے لیے ایک سٹور کون کو ریوز کرتی ہیں بلڈ ٹیسٹ کچھ تھوڑے بہت انہوں نے کرایا وہ ٹھیک تھے اسی بارے میں وہ پوچھنا چاہتی تھی ویسے تو بی پی کنٹرول ہے آچہ وہ اس بارے میں ورد تھی کہ کیا جو دوائیاں میں ہم کھا رہے ہیں اتنے عرصے سے کیا یہ سیف ہیں یا دوائیاں بدلنے کی ضرورت ہے یا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے اس میں سے جو آپ نے اس وال ان سے پوچھے وہ یہ تھا ان کا جو ہے بلڈ پیشر اس میں ایکو ٹیسٹ بہت ضروری ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ جو بلڈ پیشر ہے وہ ہارٹ کو ڈیمیج کرتا ہے اور ہارٹ کو انلاج کرتا ہے یا اس کے مسل تھک ہو جاتا ہے سے ہم الوی ایچ کہتے ہیں تو وہ کم کم چھے مینے کے بعد ایک افراد ضرور کروالنا چاہیے ان دونوں کو چاہیے کہ ایکو ٹیسٹ تو اپنے ضرور کروائیں اور جو دوائیاں لے رہے ہیں اور فرس کا دوائیاں دونوں کا کامبنیشن بہت اچھا ہے جو ان میں یہ کنٹرولڈ ہے اگر کہیں دل کی رفتار زیادہ یا پیلپیٹیشن زیادہ ہو یا دل کی درکن زیادہ ہو تو کون کا ٹو پانٹ فائیو کی ایک اور کولیسٹول گردے کے ٹیسٹ یوریا کریٹنن یورک ایسٹ دوارہ یہ ضرور کروالنی چاہیے اور کئی دفعہ جو خواتین میں یا منہ بندوں میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے ہیموکلپن کم ہو جاتی ہے تو بلڈ کمپلیٹ پکچر جو ہے وہ بھی ساتھ ہو جانی چاہیے اور وزن کا کم ہے کوشش یہ کریں کہ کھانے پینے کی کوشش کریں جس میں نمک کم اور چکنائے کم ہو تو آپ کا وزن بھی ذرا پڑھ جائے فورٹیز میں جو ہے وزن بیٹ جو ہے وہ کافی کم اور اپنے تھائرائیڈ ٹیسٹ روڈ کروالے جب وزن آپ کا کم ہو بغیر وجہ کے کم ہو تو یہ تھائرائیڈ کے دفعہ ہیپر ایکٹو ہوتا اس میں وزن آپ کا کم ہو جاتا ہے وہ انہیں ٹیسٹ کروالنی چاہیے لیکن جو ضروری ہے دونوں کے لیے ویکو اور اپنے جو باقی جو ٹیسٹ ضرور کروالنی چاہیے دو ہی آپ کے فس کسر ٹھیک انہوں نے برائی پیشہ کنٹرول کر کے رکھا اور یہی دو ہی آپ جاری رکھیں اور وہ ڈاکٹر آپ جن کے پاس آپ جاتے ہیں چیک کروالنے کے لیے انہیں تین سے چھے مینے کے درمیان ضرور چیک کروالنے چاہیے سر ایک اور کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو کال ڈراب ہو گئی ہے سر ایک کال لے لیتے ہیں کال کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون کہاں سے بول رہے ہیں مالیکم میں نازش بات کر رہی ہوں اسلام بات سے جی سوال کیجئے گا میں نے اپنی مدر ان لاغ کے بارے میں پوچھنا تھا وہ ایکچلی کتنی پیشنٹ ہیں لازت قریباً 4-5 منٹ سے ڈائیلیسس پہ ہیں وہ تو انیشلی تو ان کا بلڈ پیشر کنٹرول تھا لیکن لازت 1 منٹ سے ان کا بلڈ پیشر بہت ہائے جار ہے ہم نے کارڈیالوجسٹ کو دکھایا انہوں نے ان کا ایکو کی اور اس کے علاوہ وہ ہالٹر 48 آرز کے لئے لگا کے رکھا فائنل انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ہم میڈیگیشن سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور سیٹوشن نہیں ہے ابھی کارنٹلی وہ لے رہی ہیں کارویڈا لے رہی ہیں کارڈیورا لے رہی ہیں ہائٹریلزین لے رہی ہیں اور ڈائیوگن لے رہی ہیں یہ چار ہائپرٹینسیو ڈرگز لے رہی ہیں میکن اس کے باوجود بھی ان کا ہراؤنڈ 180 و 190 رہتا ہے اور ہارٹریٹ کام ہو جاتا ہے دوائیوں کی ڈوزج اور دوبارہ بتا دیں ڈائیوگن کس ڈوز میں لے رہی ہیں ڈائیوگن کو مجھے یاد نہیں ہے کارڈیورا فورنگ ہی لے رہی ہیں کارویڈا 12.5 لے رہی ہیں اور ہائٹریلزین 25 لے رہی ہیں ڈائیوگن مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ٹین بائی ون سکسٹی یا کوئی اس طرح کی ڈوز میں تو نہیں لے رہی ہیں وہ ساری ایک سٹور لے رہی ہیں ایک سٹور کو چینج کر کے انہوں نے ایڈلیٹ کر دی ہے ابھی فیلہ ڈائیوگن لے رہی ہیں یا ایک سٹور لے رہی ہیں یا ایڈلیٹ لے رہی ہیں ایڈلیٹ لے رہی ہیں اور وہ کس ڈوز میں لے رہی ہیں تھرٹی میں لے رہی ہیں سکسٹی میں لے رہی ہیں تھرٹی میں لے رہی ہیں ابھی بلڈ پریشر کتنا رہتا ہے ان کا دیورن ڈائیلیسز ان کا 185-190 پہ بھی 190 پہ بھی پہنچ جاتا ہے ہارٹ ریٹ ان کا بہت کام ہو جاتا ہے 51 پہ بھی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو چرک سے لگتے ہیں دیورن ڈائیلیسز تو بس زیادہ کنسر میرا یہ کہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے ڈائیلیسز کے علاوہ کتنا رہتا ہے ان کو بلڈ پریشر تب بھی تھوڑا ہائیل سائٹ پہ رہتا ہے 160-165 ٹھیک ہے نمک کا استعمال اور اس طرح چیزیں اب بلکل ختم کر دیا نمک کا یوز اب بلکل بھی نہیں کرتا کتنے عرصے سے ختم کیے تقریباً دین سے چار ہفتے ہو گیا ٹھیک ہے ان کا چلنا پھر نہ کتنا ہے وہ کتنا چال پھر لیتی ہیں she is aged 76 years کی ہے تو بہت زیادہ نہیں جنتی لیکن واشروم خود جاتی ہے ٹھیک ہو گیا کیا وہ کوئی انگزائیٹی کا آشکار تو نہیں رہتی ہے کیا ان کو زیادہ انگزائیٹی تو نہیں رہتی ہے کیا ان کی نین رات کی ٹھیک ہوتی ہے نین تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن گیپس کے ساتھ ہوتی ہے جب دو تین گھنٹے سو لیہ پھر اوچ جاتی ہے پھر تھوڑے جاگتی رہتی ہے پھر سو جاتی ہے جب جیسے پروپ پر وہ ڈیپ سلیپ ہوتی ہے اس طرح نہیں لیتی ہے بہت شکریہ کال کرنے کا پروگرام سنتے رہی آپ سوال کا جواب لیتے ہیں سید نازش تھی انہوں نے اسلامباد سے کال کی ان کی مدر ان لائر سیونٹی سکس ایز عمر ہے ان کو ڈائلیسز ہو رہا ہے بلڈ پریشر نہیں کنٹرول ہو رہا اس سلسلے میں وہ سوال ہے ان کی دوائیاں دوبارہ ری ارینج کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے دوائیاں لے رہی ہیں اگر دو چار دوائیاں ہوں جس میں سے جس میں بلڈ پریشرین کا کنٹرول ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے میں انہیں سجز کروں گا کہ یہ اپنی جو دوائیاں ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ ان کو نارویسک جو فائیو میلی گرام کی ہے وہ ایک صبح اور ایک شام لے لیں وہ ایڈلیٹ پہ شک بند کر دیں اور نارویسک کو شروع کر دیں اور باقی جو دوائیاں اسی طرح رہنے دیں اور اگر ان کے جب بلڈ پریشر کنٹرول ہو تو کوشش کریں کہ ہیڈلازین بھی جو ہے اس میں سے اگر نکال سکے تو نکال دیں تو کارویڈا نارویسک اور ڈائیوان ڈائیوان میں دیکھنا یہ ہے کہ کئی ڈائیوان جو ہے وہ کڈنی سپیشلس نے کیا نیفالوجس نے ایڈوائز کہ نوملی جب کڈنی فیلے ہوگا رہا ہو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ای آر بیز اور اس انہیں بیٹرز جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کو ہم بند کریں اور زیادہ تر یا تو بیٹا بلاکرز والے جیسے کارویڈا ہوگا رہا ہے اور جو کلچرم انٹیگنسٹ ایم لوڈے پین ہوگا رہا ہے نارویسک ہے یہ والی دے جائے تو زیادہ بہتر ہے اس میں سے بہت سری ان کی ای ٹھنک ڈاکٹس اپ جو مینج کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ایک دفعہ کسی کارڈیالوجس کو ضرور دکھا دیں نیفالوجس کو دکھائی رہے ہیں جو اس کے ویے سے ان کا ڈیالیس وغیرہ اور ہے کیڈنی فیلر کا ہے لیکن ایک دفعہ کارڈیالوجس کا دیں تاکہ ان کا نسخہ جو دوبارہ تجویز کر دیں ان کا بلڈ پیشر ایسا نہیں جو نہ کنٹول ہو سکے یہ انشاءاللہ کنٹول ہو جائے گا صرف پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میں دیا ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا اور اب سارے پروگرام میں بہت سے مفید مشورے تھے لڈ پریشر والے مریضوں کے لئے سپیشلی کہ وہ نمک کا استعمال کم کریں دوائی میڈیسن ریگولرلی استعمال کریں اگر آپ کا فون نہیں ملا اور آپ اپنا مشورہ نہیں حاصل کر سکے تو آپ میڈی کے کارڈک سینٹر اسلامباد میں جنرل صاحب کو دکھا بھی سکتے ہیں ہسپیٹل 247 کھلا ہوتا ہے آنے سے پہلے ٹیلی فون پر اپوائنٹمنٹ لے لیں میں نمبر دے دیتا ہوں 0518433332 نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں 0518433332 ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجئے اسلام علیکم